ویلکم ٹو دا ہیل سیزیو ڈائیجیسٹیف سسٹم کی اس پارٹ ٹو ویڈیو میں سٹامک، سمال انٹرسٹائن اور لارج انٹرسٹائن کے ساتھ ساتھ ہم ابزورپشن آف کاربو ہائیڈریٹس کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سٹامک سے جس کو اردو زبان میں میدہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ہم اس کے بعد سلائٹ کو بھی ریٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے ڈائیجیسٹیف سسٹم کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے سٹامک جس کو اردو زبان میں میدہ کہا جاتا ہے میدہ یہ نظام انہزام کا سب سے چوڑا اور کھلا حصہ ہوتا ہے جو پانی کے مشکیزے کی شکل کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ساتھ میں تصویر میں نظر آرہا ہے یہ پیٹ کے بلائی اور وسطی حصہ میں تقریباً جو ہے وہ امودی طور پر واقعہ ہوتا ہے میدے میں چار قسم کے گدود ہوتے ہیں جن کو ہم گیسٹری گلینڈز کہتے ہیں اور یہ مختلف اقسام کی رتوبتیں خارج کرتے ہیں میدے میں مختلف قسم کے خلیات پائے جاتے ہیں جن کو ہم سیلز کہتے ہیں جو مختلف رتوبتیں یعنی کہ میوکس خارج کرتے لیتے ہیں کچھ سیلز ہوتے ہیں جو کہ پیپسن پیدا کرتے ہیں اور کچھ سیلز تضاب جعنی کہ اسٹڈ پیدا کرتے رہتے ہیں پائیلوری گلینڈز بھی الکلائن موکس خارج کرتا ہے یہ تو تھا تھوڑا سا میدے کا انٹرڈکشن اب ایک بار سلائیڈ کو پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے سٹامیک اس لائکہ مسکولر بیگ میدہ جو ہے وہ مسل سے بنا ہوا ایک بیگ یعنی مشکیزے کی مانت ہوتا ہے جو کہ اوپر والی سطح سے اسو فیگس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں سے جڑا ہوتا ہے اور میدے کا آخری حصہ یعنی میدے کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ڈیوڈنم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یہ بات آپ ساتھ میں لگی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ میدے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اسو فیگس کی نیچے والے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جبکہ میدے کا آخری حصہ بڑی آنٹھ کا پہلا حصہ جو کہ ڈیوڈنم کہلاتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ابڈومین کے اگر ریجنز کی بات کی جائے اگر کسی بچے نے ابھی تک ریجنز والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لے تاکہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ابڈومین کے کتنے ریجنز ہوتے ہیں ابڈومین کے ریجن میں جو بائنس سائیڈ پر ہے اس کے اوپر والی اطراف میں میدے کا لوکیشن پائی جاتی ہے اس کی جو شکل ہے وہ اے بی سی کے الفاظ جے سے ملتی جلتی ہے اور میدے کی لمبائی تقریباً جو ہے وہ دس انچ تک ہوتی ہے اب ہم تصویر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ میدے کی کون کون سے حصے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تصویر کو شروع کریں گے اوپر والی طرف سے جہاں پر آپ بلکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ میدہ جو ہے وہ اوپر والی اطراف میں اسو فیگس کے نیچے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے بعد اسو فیگس جو ہے وہ ایک موڑ بناتی ہوئی نظر آتی ہے جس کو ہم کرپ بھی کہتے ہیں اور اس کرپ کے پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کارڈیا کارڈیا کے اوپر جو نوچ بنتی ہے یعنی کہ جو کرب بنتا ہے جو موڑ بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کارڈیل نوچ اسی طرح میدے کی تین حصے ہوتے ہیں اوپر والے حصے کو فنڈس کہا جاتا ہے جو کہ آپ کو سرخ رنگ کے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ اور بڑا حصہ ہوتا ہے جس کو میدے کا باڈی کہا جاتا ہے اس کے بعد میدے کا آخری حصہ ہوتا ہے جس کو ہم پائلورس کہتے ہیں پائلورس کو جو ہے وہ ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پائلورک جو کہ باڈی کا ساتھ جڑا ہوا حصہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو جامل رنگ کے اندر نظر آ رہا ہے پرپل کلر میں جو چیز آپ کو نظر آ دی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پائلورک انٹرم اور جو کرب یہاں پہ بنتا ہے اس کو انگلور انسیجر کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو چیز کرب بناتی ہے اس جگہ کو ہم پائلورک کنال کا نام دیتے ہیں اور یہ جو پائلورس ہوتا ہے یہ بڑی آنٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہ میدے کا آخری حصہ بھی ہے نوی سٹڈیز دا فنشنز آف سٹامک میدے کے افعال میدہ کیا کام سرینجام دیتا ہے پہلا فنشن ہے سٹوریج فنشن میدہ اپنے اندر خوراک کو محفوظ کرتا ہے ہم سلائٹ کو بھی ریڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی خوراک میدے کے اندر داخل ہوتی ہے میدے کے اندر خوراک کہاں سے داخل ہوتی ہے میدے میں خوراک خوراک کی نالی جس کو ہم ایسو فیگس کہتے ہیں اس کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے اور یہ آپ ساتھ میں لگی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی خوراک ایسو فیگس سے میدے کی طرف جاتی ہے تو میدے اور ایسو فیگس کے درمیان میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے کارڈیا جو کہ آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ کھل جاتا ہے اور اس مدد سے خوراک ایسو فیگس سے میدے میں پہنچا دی جاتی ہے خوراک جو ہم نئی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ خوراک نئی خوراک کہلاتی ہے اور یہ خوراک کس حصے میں داخل ہوگی وہ میدے کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کا نام ہے فنڈس وہاں پر آ کر داخل ہوتی جائے گی اور جمع بھی ہوتی جائے گی لیکن جو خوراک پہلے سے ہی میدے کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو پرانی خوراک کہا جاتا ہے اور وہ خوراک میدے کی دیواروں کے ساتھ لگی ہوگی کیونکہ وہ کافی زیادہ حضم ہو چکی ہوتی ہے جیسے ہی خوراک میدے کے اندر داخل ہوتی ہے تو نروس سسٹم انسانی اصاب جو ہے وہ ایک میسج دیتا ہے ایک پیغام بھیجتا ہے میدے کو وہ پیغام کون لے کر آتا ہے وہ نرو لے کر آتی ہے جس کا نام ہے ویگلس نرو اور جو پیغام بھیجا جاتا ہے اس کو ہم ویگل ٹون کہتے ہیں وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ میدے کی جو دیواریں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں یعنی کہ جو مسلس ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جائیں جیسے ہی انسان خوراک کھاتا ہے جس وجہ سے میدے کی اوپر ایک ابار بنتا ہے بلج کا مطلب ہوتا ہے ابار بننا میدے کی جو باڈی ہوتی ہے میدے کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے وہ ابار بن جاتا ہے جس کی وجہ سے میدے کے اندر خوراک کو جمع کرنے کی جو گنجائش ہے وہ بڑھ جاتی ہے میدے کی جو گنجائش ہوتی ہے کہ خوراک کو ڈالنے کی خوراک کو سٹور کرنے کی وہ تقریباً ایک اشاریہ پانچ لیٹر تک ہوتی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ میدہ اپنے اندر ایک اشاریہ پانچ لیٹر تک خوراک محفوظ کر سکتا ہے میدے کا دوسرا فنشن ہے مکسنگ اینڈ پروپلیون آف فوڈ اندہ سٹامک میدہ اپنے اندر خوراک کو مکس بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ مکس کی ہوئی حضم کی ہوئی خوراک کو آگے بھی ٹرانسفر کرتا ہے سلائٹ کو ریٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں میدے میں خوراک کی نالی کے ذریعے خوراک پہنچتی ہے آرزی ٹھہراو میں خوراک میں مختلف رتوپنے جن کو ہم جوس کہیں گے وہ شامل ہوتی ہیں اور میدے کے ازلات میں لہروں کے اٹھنے جس کو ہم مسکلور کنٹریکشن کا نام دیتے ہیں کہ پیش نظر خوراک آپس میں مل جاتی ہے میدے کے حصے فنڈس کے مقام پر پیریسٹارٹک ویوز اٹھتی ہیں جو کہ خوراک کو پائلورس یعنی چھوٹی آنٹ کی طرف دھکیلتی ہیں یہ تقریباً ایک منٹ میں تین بار اٹھتی ہیں میدے سے خوراک اکٹھی آنٹڑیوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ یہ مایا حالت جس کو ہم لیکوڈ کہتے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ چودہ گرام یعنی نسب آنس کی صورت میں ایک وقت میں گزرتی ہے اب ایک بار سلائٹ کو بھی پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے ہم نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ میدے کے اندر کچھ جو ہے وہ گدود پائی جاتے ہیں جو کہ دیجیسٹیو جوس جو ہے وہ خارج کرتے ہیں جیسے ہی خوراک اسو فیگس سے میدے کے اندر پہنچتی ہے میدے کی دیواروں کے ساتھ لگتی ہے فوراں سے اسی وقت میدہ جو ہے وہ اپنے اندر سے گدودوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب تم دیجیسٹیو جوس خارج کر دو جس کو ہم مکسنگ ویوز بھی کہتے ہیں جیسے ہی میدہ خوراک کے ساتھ بھر جاتا ہے یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان خوراک کھانا کھا کے فارق ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت ساری خوراک اس کے میدے میں جمع ہو جاتی ہے تو اس وقت میدہ اپنا کام شروع کرتا ہے شروع کے اندر جب انسان کھانا کھا کے فارق ہوتا ہے اس وقت اس کے میدے کے اندر جو لہریں اٹھتی ہیں ان کو ہم پیریسٹارٹک ویوز کہتے ہیں اور یہ پیریسٹارٹک ویوز کافی زیادہ کمزور ہوتی ہیں اور یہ پیریسٹارٹک ویوز کیا کام کرتی ہیں یہ اس کھائی ہوئی خوراک کو میدے کا جو انٹرم والا حصہ ہوتا ہے اور میدی کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان کی طرح دکیلتی ہیں اور یہ جو ویوز ہوتی ہیں یہ جو لہرے ہوتی ہیں وہ تقریباً ہر 20 سیکنڈ کے بعد پیدا ہوتی ہیں یہ بالکل ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ بیجلی کی لہرے یہ جو لہرے ہوتی ہیں یہ نہ صرف میدی کے اندر پائی جانے والی خوراک کو حضم کرتی ہیں بلکہ حضم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کھائی ہوئی خوراک کے اندر کچھ اشیاء کو شامل کرتی ہیں جس کو ہم قائم کا نام دیتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو پروائیڈ ویک پروپلین تو موو دا فوڈ ٹوورز اینٹرم یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ کھائی ہوئی خوراک دوبارہ پھر سے جو ہے وہ حضم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اینٹرم کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے میدے کا تیسرا فنشن ہے ایمٹنگ آف دا سٹمک خوراک حضم ہونے کے بعد میدے کا خالی ہو جانا گیسٹرک ایمٹنگ اکرز when the food is broken down into pieces small enough to pass through the pyloric spenecter each time the time is pushed again the pyloric spenecter a small amount 2.7 ml escapes into the diodenum میدے کے اجزاء تضابی خاصیت رکھتے ہیں جبکہ چھوٹی آنٹ کا حصہ جس کو diodenum کہا جاتا ہے اس کے اجزاء کم تضابی خاصیت کے ہوتے ہیں جب میدے کے زیادہ تضابی پن والے اجزاء گزرتے ہیں تو پائلورک spenecter سکڑ جاتا ہے اب یہ پائلورک spenecter کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بار تھوڑا سا پیشے جانا پڑے گا اور تصویر کی مدد لینا ہوگی تصویر میں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ میدے کا جو انٹرم والا حصہ ہے وہ اور اس کے بعد دیوڈرم کا جو حصہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز نظر آئے گی جس کا نام ہے پائلورس یہ جو پائلورس ہوتا ہے اس کے اوپر ایک رنگ لگا ہوتا ہے ایک ربر لگی ہوتی ہے جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ میدے اور چھوٹی آنکھ کو علیدہ علیدہ کرنا اور خوراک کے گزرنے کا مرحلہ آرزی طور پر جو ہے وہ رک جاتا ہے اس طرح جب دیوڈنم کی الکلائن رتوبت یعنی کہ الکلائن جو جوسز ہیں وہ لب لبا اور پتے کی رتوبت سے تضابی پن کی تعدیل ہو جاتی ہے یعنی کہ نیوٹرلائزیشن ہو جاتی ہے تو چھوٹی آنکھ کا مو جس کو ہم یعنی کہ پائلورک سمکٹر کہہ رہے ہیں وہ مسلز ڈیلی ہو جاتے ہیں اور حضم شدہ خوراک کی جو دوسری کھپ ہوتی ہے یعنی کہ دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے اور اس طرح یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے تقریباً جو ہے وہ ایک وقت میں دو شہر یا سات میڈی لیٹر جو ہے وہ خوراک گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سب سے پہلے آپ قائم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر جو لفظ قائم یوز ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے قائم اصل میں یہ پلب کی طرح کا ایک اسٹیک ہوتا ہے یعنی کہ ایک تضاب ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ خوراک کو سٹمک سے سمال انٹسٹائن کی فلوڑ کی طرف دکیرنا اس میں گیسٹک جوز اور حضم کی ہوئی خوراک دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں خوراک کے جو نوالے ہم اپنی موں کی مدد سے لیتے ہیں یہ اصل میں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی دانتوں کی مدد سے خوراک کو کتنا چھوٹا تبدیل کرتے ہیں جتنے زیادہ کم اور چھوٹے پارٹیکلز ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ عمل زیادہ تیزی سے جاری رہے گا اگر تو پارٹیکلز کا سائز یعنی کہ ہمارے نوالوں کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوگا تو اس دوران دونوں کے اندر کوئی قائم نہیں گزر سکے گا جب تک یہ پارٹیکلز چھوٹے ٹوکڑوں کو اندر تبدیل نہیں ہو جاتے تب تک یہ اس میں گزرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور یہ جو صلاحیت ہوتی ہے یہ اصل میں ایک ریشو پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنے پارٹیکلز چھوٹے ہوں گے اتنی آسانی سے یہ گزرنے کی صلاحیت رکھیں گے گیسٹک ایمپٹنگ is regulated by signals from the stomach and deuterum گیسٹک جو ایمپٹنگ ہے یعنی کہ گیسٹک کا خالی ہونا میدے کا خالی ہونا اصل میں جو ہے وہ ایک پیغام کے تحت ہوتا ہے یہ پیغام کہاں سے آتا ہے وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں پہلا ہے نروس سیگنلز یعنی کہ نروس سسٹم کی طرف سے پیغام آتا ہے caused by distension of the stomach by food کہ اب تم خوراک کو کھانا شروع کر دو تمہیں بھوک لگی ہے تو خوراک کو مزید لے لو اور پھر اس کے بعد میدے کو پیغام دیا جاتا ہے کہ تم اس کو حضم کرو اس کے بعد دوسرا آجاتا ہے گیسٹرین ہارمون سیکریٹیڈ فرام دا انٹرل میکوزا in response to certain type of the food میدے کے جو ازلات ہوتی ہیں میدے کی جو مسلس ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں وہ کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں انٹرل میکوزا سے یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ میدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے یہ ہارمون خارج ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ خوراک کو تضابی خاصیت میں تبدیل کرتے ہیں اور حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں بہت آف دیس فیکٹرز پروموڈ گیسٹرین ایمٹنگ یہ جو دونوں فیکٹرز ہم نے اوپر بیان کیے ہیں نروس اور گیسٹرین یہ اصل میں میدے کو خوراک حضم کرنے میں اور اس کے بعد اس کو خالی کرنے میں بہت زیادہ معامل مددگار ثابت ہوتے ہیں میدے کا چوتھا فنچن ہے سیکریشن خارج کرنا جب خوراک میدے کے اندر ہوتی ہے تو اس دوران میدے کی میوکس کوٹ تیہ حاضم مایا ڈائجسٹیف فلوڈ کو گیسٹرین جوز کی صورت میں خارج کرتی ہے یہ گیسٹرین جوز کہاں سے خارج ہوتا ہے میدے کے جو ازلات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو دیواریں ہوتی ہیں یعنی کہ ممبرینز ہوتی ہیں جس کو ہم میوکس کوٹ کا نام دیتا ہے وہ ڈائجسٹیف جوز کس صورت میں خارج ہوتا ہے وہ گیسٹرین جوز کی شکل کے اندر خارج ہوتا ہے پانچمہ فنشن ہے میدے کا انٹی سیپٹک فنشن دا پیرائیٹل اور اگزینٹک سیلز آف دا سٹامک سیکریٹس ایسیل وچ ایکٹس ایز ان انٹی سیپٹک انگیز سویلوڈ بیکٹیریا یہ تمام تضاب جس کا ہم پہلے سے ذکر کر چکے ہیں گیسٹک جوسیز کی شکل کے اندر یہ تضابی پن میں مبتلا کر دیتے ہیں خوراک کو یہ خوراک جو ہوتی ہے خوراک پر یہ جو تضاب ہوتے ہیں بطورے انٹی سیپٹک اور ڈیس انفیکٹن یہ عمل کرتے ہیں جس سے خوراک میں اگر کوئی جراسیم یا نقصان دے جراسیم گزر جائے تو اس کے چلے جانے سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں گیسٹک جوسیز میں کئی حازم انزائم بھی ڈیجسٹیو انزائم بھی موجود ہوتے ہیں یہاں پر دو سیلز کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ میدے کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کو ان کے نام اچھے سے یاد کرنے ہیں اور ان کے نام ہیں پیرائیٹل اور اگزینٹک سیلز اب چلتے ہیں اگلے فنشن کی طرف جو کہ ہے ڈیجسٹیو یعنی کہ حضم کرنا جب بھی خوراک میدے کے اندر موجود ہوتی ہے تو کچھ گیسٹک جوسیز خارج ہوتے ہیں اور یہ گیسٹک جوسیز اصل میں کیا کام کرتے ہیں یہ میدے کو یہ پیغام دیتے ہیں میدے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم خوراک کو اب حضم کر لو جیسا کہ مثال کے طور پر پروٹین جو ہوتی ہے یعنی کہ پروٹین کہاں پر موجود ہوتی ہے جیسا کہ ہماری خوراک کے اندر گوشت کے اندر پروٹینز بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اور یہ چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہو کر پیپٹون کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چکنائی ہم کھاتے ہیں اپنی خوراک کے اندر وہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہاں پر کچھ جو ہیں وہ اور بھی انزائم ڈکیم ہیں جیسے گیسٹک لائپیز گیسٹک لینن کوگلینڈ میلک یہ سب چیزیں بھی خوراک کے اندر حصہ ہوتی ہیں اور یہ آہستہ حصہ سے ہی حضم ہونے میں مدد دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میدے سے اندر سے جو ہے وہ ایسیل سیکریز یعنی ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ایک ایسیڈ سیکریٹ ہوتا ہے جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ خوراک کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکروں کے اندر اور نرم حصوں کے اندر تبدیل کر دینا ساتھا فرنچن ہے ابزورپشن جذب کرنا وارٹر گلکوز الکوہول انڈ سرٹن ڈرگز آر ایبزورڈ فرام دا سٹامیک کچھ جو ہے وہ چیزیں ہمارے میدے کے اندر ہی جذب ہو جاتی ہیں جس کے اندر شامل ہے پانی گلکوز الکوہول اور کچھ عدویات بغیرہ جو کہ میدے کے اندر ہی جذب ہو جاتی ہیں جذب کیا ہوتی ہیں یہ خون کا حصہ بن جاتی ہیں ہمارے جو میدہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات کی پیرائیٹل اور اگزینٹک سیلز موجود ہوتی ہیں یہ سیلز جو ہوتے ہیں وہ کیا خارج کرتے ہیں یہ سیلز انٹرینسک فیکٹرز خارج کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ہمارے جسم کے اندر ویٹامین بی ٹویل کو جذب کرنے کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں آخری فنچن ہے ایکسریشن جس کا مطلب ہے خارج ہونا دا سٹامیک ایکسریڈز سرٹن ٹاکسنز مثلن یوریا اور سرٹن الکلائیڈز فار اگزمپل مارفین ہمارا جو میدہ ہوتا ہے وہ کچھ خاص قسم کی تضابیت یا زہریلا پن بھی خارج کر دیتا ہے میدے کے اندر سے مثال کے طور پر یوریا ہو گیا کچھ الکلائیڈز ہو گئے جیسا کہ مارفین مارفین ایک دوائی کا نام ہے جو کہ اگر انسان اپنی جسم کے اندر لیتا ہے تو یہ میدہ اس کو جذب نہیں کرتا بلکہ اس کو خارج کر دیتا ہے سٹامیک کے بعد دوسرا ٹاپک ہے سمال انٹسٹائن چھوٹی آنٹ کی انوٹمی کے بارے میں ہم پہلے والی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں سٹاڈی کر چکے ہیں یہاں پر ہم اس کی مومنٹس آف دا سمال انٹسٹائن کو ڈسکس کریں گے کہ سمال انٹسٹائن جس کو ہم چھوٹی آنٹ کہتے ہیں اس کے اندر کیسے حرکات ممکن ہے اور کھائی ہوئی خوراک سمال انٹسٹائن کے اندر سے کیسے گزرتی ہے اور کہاں پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے سمال انٹسٹائن جس کو چھوٹی آنٹ کہتے ہیں یہ بھی جی ایٹی سسٹم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اس کے اندر جو حرکات ہوتی ہیں وہ دو طرح سے ممکن ہیں ان کو ہم دو اقسام کے اندر تبدیل کرتے ہیں پہلی ہے مکسنگ کنٹریکشن اور دوسری ہے پرپلسف کنٹریکشن مکسنگ کنٹریکشن سے یہ مراد ہوتی ہے کہ خوراک جو ہے وہ مکس ہونا یعنی کہ اس کا آپس میں مل جانا اور پرپلسف کنٹریکشن سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کھائی ہوئی اور حضم کی ہوئی خوراک آگے کی طرف دھکیلنا اب چلتے ہیں ہم تصویر کی طرف کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے سب سے پہلے اگر آپ اوپر والی تصویر کے اندر دیکھیں تو آپ کو سمال انٹسٹائن گلابی رنگ کے اندر نظر آ رہی ہے اگر آپ بائی طرف آپ میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پر کنٹریکشن لکھاوا نظر آ رہا ہے یہاں پر کنٹریکشن سے یہ کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے ہی کھائی ہوئی خوراک کا جو ٹکرا ہوتا ہے جو کہ میدی کی طرف سے چھوٹی آنٹ میں یہ داخل ہوتا ہے وہ ٹکرا جیسے ہی آگے کی طرف بڑھتا ہے تو پیچھے والے ازلات سکڑ جاتے ہیں جیسے ہی پیچھے والے ازلات سکڑیں گے تو کھائی ہوئی خوراک کا جو ٹکرا ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا تو اس طرح سے وہ جو چھوٹی آنٹ ہے وہ حصہ آگے کی جانب سے بڑھ جائے گا کھل جائے گا تو کھائی ہوئی خوراک پیچھے کی نسبت جانے کی بجائے آگے کی طرف حرکت کرے گی اسی طرح اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز واضح طور پر دکھائی دی گئی ہے کہ جیسے ہی پیچھے والے ازلات کنٹریکٹ کرتے ہیں یعنی کہ سکڑتے ہوئے ازلات جبکہ جو آگے والی ازلات ہوں گے ان کو ہم ریلیکسنگ مسلز کہیں گے یعنی کہ پھیرتے ہوئے ازلات اس کو سیگمنٹ کنٹریکشن بھی کہا جاتا ہے یہ چھوٹی آنٹ کے اندر پائی جانے والی بہت ہی کومن اور عام حرکات ہیں جیسے ہی کھائی ہوئی کھراک کا جو ٹکرے ہوتے ہیں وہ چھوٹی آنٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو کائم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ لگڑتا ہے چھوٹی آنٹ کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس میں جا کر وہ پھنس جاتا ہے تو اس طرح چھوٹی آنٹ کا جو پہلے والا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ سکڑتا ہے تو کھائی ہوئی کھراک آگے کی طرف دیکھے لی جاتی ہے تو اس طرح یہ کھراک آگے کی جانب حرکت کرتی رہتی ہے یہ جو کھنٹریکشن ہوتی ہے یہ جنہی کہ جو مکسنگ کھنٹریکشن ہے ایسی جو حرکات ہوتی ہیں وہ پوری انٹرسائن کے ساتھ پائی جاتی ہیں پوری انٹرسائن کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکروں کے اندر یہ بٹی رہتی ہیں اور ان حرکات کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تقریباً ایک سے دو سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ جو حرکات ہوتی ہیں جو کہ ایک سے دو سینٹی میٹر یہ سیگمٹ کی صورت کے اندر یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں کی صورت میں انٹرسائنل وارڈ آنٹوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان میں گزرتی ہیں جس کی وجہ سے کھائی ہوئی خوراک جس کو ہم قائم کہہ رہے ہیں وہ آگے کی طرف دکیلا جاتا ہے اور یہ آگے کی طرف کس کی طرف جاتا ہے یہ کولون جو کہ بڑی آنٹ کا پہلا حصہ ہوتا ہے اس کی طرف حرکت کرتا ہے یہ جو حرکات ہوتی ہیں ان کے بہت زیادہ کام بھی ہوتی ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں ایک تو ان کا یہ پنچن ہوتا ہے کہ یہ کھائی ہوئی خوراک کو کولون کی طرف بھیجتی ہیں اور دوسرا یہ جو مومنٹ ہوتی ہیں یہ دیجسٹیف زیوسز کو موقع دیتی ہیں کہ کھائی ہوئی خوراک کے اندر آ کر مکس ہو جاؤ جیسے ہی وہ مکس ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو انٹسٹائنل میکوزہ ہے یعنی کہ جو ہمارا آنٹوں کی اوپر لگی ہوئی جو دیوارے ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکریٹ کرتی ہیں تو اس مدد سے یہ جو کھائی ہوئی خوراک ہے وہ کھون کے اندر جا کر جذب ہو جاتی ہے سب سے زیادہ خوراک کا جذب ہونے کا جو عمل ہے وہ چھوٹی آنٹ کے اندر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے سیکنڈ is پروپلسیف مومنٹ ایسی حرکات جو کہ آگے کی طرف دکیلتی ہیں پیریسٹالٹک ویوز ہیلپس ان دہ پیسیج آف قائم سب سے پہلے آپ پیریسٹالٹک ویوز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہوتی ہیں چھوٹی آنٹڑیاں جن کو ہم سمال انٹرسٹائن کہتے ہیں اس میں مسکلر کوٹ یعنی کہ ازلاتی تیہ میں دو قسم کے گول اور امودن ازلات کے ریشے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پر سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں لیکن یہ خاص ترتیب کے ساتھ ایسا کرتے ہیں یہ آنٹوں میں سکڑنے اور پھیلنے کی کیچوے کی طرح کی حرکت ہوتی ہے جس کو ہم پیریسٹالٹک مومنٹس کا نام دیتے ہیں یعنی کہ آنٹ کا ایک حصہ سکڑتا ہے تو اس سے اگلا حصہ پھیلتا ہے اس خاص انداز کی حرکت سے آنٹڑیوں میں موجود خوراک جو ہوتی ہے وہ آگے سے آگے کی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے یہ حرکات یہ لہریں چھوٹی آنٹ کے کسی بھی حصے میں جا کر ممکن ہو سکتی ہیں یہ حرکات جو ہوتی ہیں ان کی بلاسٹی اشاریہ پانٹ سے ایک سینٹی میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے چھوٹی آنٹ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم پروکزیمل پارٹ کہتے ہیں ان کے اندر یہ حرکات کافی زیادہ تیز ہوتی ہیں جبکہ چھوٹی آنٹ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جو کہ بڑی آنٹ کی ساتھ جوڑا وہ ہوتا ہے وہاں پر یہ حرکات کافی زیادہ کم ہوتی ہیں یہ حرکات اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف تین سے چھ سینٹی میٹر تک ہی اپنا فاصلہ کر پاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں یہ جو پروپلسی مومنٹس ہیں یہ تقریباً تین سے پانچ گھنٹے کا ٹائم دیتی ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں تین سے پانچ گھنٹے کے اندر یہ کھائی ہوئی خوراک جس کو ہم قائم کہہ رہے ہیں یہ میدے کا آخری حصہ جو کہ پائلورس کہلاتا ہے وہاں سے ریسیف کرتی ہیں وہاں سے اس کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد بڑی آنٹ کا جو حصہ ہے جس کو آلیو سیکل کہا جاتا ہے یعنی کہ سیکم کا جو حصہ ہے وہاں پر یہ جا کر اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں اور اتنا سا کام کرنے کے لیے ان کو تقریباً تین سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اب چلتے ہیں ساتھ میں تصویر کی طرف وہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حرکات کیسے ہوتی ہیں پروپلس مومنٹ کے لیے اگر آپ دیکھیں تو کھائی ہوئی کھراک جو کہ آپ کو بورے رنگ کے اندر نظر آ رہی ہے وہ جیسے ہی گزرتی ہیں تو اس کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور پیچھے والا حصہ اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی کہ کھائی ہوئی کھراک اس انداز میں گزرتی ہے کہ جیسے ہی وہ آگے کی جانب بڑتی ہے تو پیچھے والا حصہ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے جس کی مدد سے جیسے ہی وہ پیچھے سے سکڑے کا تو کھائی ہوئی کھراک آگے کی طرف لوانا ہو جائے گی پیریسٹارٹک رش پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ what is پیریسٹارٹک رش یہ طاقتور قسم کی لہریں ہوتی ہیں جو کہ پوری سمال انٹرسٹائن میں اپنا کام سر انجام دیتی ہیں اور ان کا کام کھائی ہوئی کھراک کو بڑی آنٹ کی طرف دھکیلنا ہے یعنی کہ چھوٹی آنٹ سے بڑی آنٹ کی طرف دھکیلنا اصل میں ان کا کام ہے پیریسٹارٹک رش پیریسٹارٹک رش کے اندر بہت طاقتور قسم کی لہریں ہوتی ہیں جس کو ہم ریپیڈ پیریسٹارٹک رش یعنی کہ جل سے پیدا ہونے والی لہریں بھی کہتی ہیں اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی آنٹ سے بڑی آنٹ کی طرف دھکیلتی ہیں اور یہ کام اپنا سر انجام دیتی ہیں ایک منٹ یا ایک منٹ سے کام میں یہ کھائی ہوئی کھراک کو چھوٹی آنٹ سے بڑی آنٹ کا پہلا حصہ جو کہ کولون کہلاتا ہے اس کی طرف دھکیل دیتی ہیں کہ پیریسٹارٹک رش کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پیریسٹارٹک رش میں اکل دیو ٹو سویر ایریٹیشن آف دا انٹسٹائنل میکوزا ایز انفیکٹیس ڈائریا پیریسٹارٹک رش کی پیدا ہونے کی ایک اہم وجہ چھوٹی آنٹ جو کہ انٹسٹائنل میکوزا کہلاتی ہے اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کو انٹسٹائنل میکوزا کہتی ہیں ان کا ایریٹیٹ کرنا یعنی کہ ان کا چوبنا پیدا کرنا ان کا چوبن ان کے اندر پیدا ہونا ان کے اندر سڑ کا پیدا ہونا اس دوران یہ کم ہوتا ہے جب انسان ڈائریا کی حالت میں ہوتا ہے اس ویڈیو کا تیسرا ٹاپک ہے مومنٹس آف دا کولون لارج انٹسٹائن لارج انٹسٹائن کو ہم بڑی آنٹ کہتے ہیں اور بڑی آنٹ کو کولون بھی کہا جاتا ہے یہ نظام انہزام کا آخری حصہ ہوتا ہے جو کہ تقریباً ایک اشاریہ پانچ میٹر یا پانچ فٹ لمبی ہوتی ہے بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ کے آخری حصہ جس کو آئیلیم کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کونسی حرکات ہوتی ہیں پہلی حرکت ہے مکسنگ مومنٹ اس کو ہوسٹریشن کا نام بھی دیا جاتا ہے ہوسٹریشن کو سمجھنے سے پہلے آپ ساتھ والی تصویر کی مدد نے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے ہوسٹرم ہوسٹرم کیا ہوتا ہے یہ جو بڑی آنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے اس بڑی آنٹ کی اوپر آپ دیکھیں گوھر سے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کرب بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کرب کو اصل میں ہم کہتے ہیں ہوسٹرم اب چلتے ہیں سلائٹ کی طرف اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو حرکات ہیں جن کو ہم مکسی مومنٹ آف در لارج انٹرسٹائن کا نام دے رہے ہیں یہ بلکل ویسی ہی ہیں جیسے کہ چھوٹی آنٹ کے اندر پائی جانے والی سیگمنٹ مومنٹس تھیں لارج سرکلر کنٹریکشنز اکرین لارج انٹرسٹائن ان ویچ زون آف 2.5 سینٹی میٹر آف سرکلر اینڈ لانگی جونل موسلز کنٹریکٹ ایڈ دا سٹومیلیٹڈ پوائنٹس بڑی آنٹ کے جو ازلاعت ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ ازلاعت گول ہوتے ہیں اور کچھ لمبائی کے رکھ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے وہ سکڑتے بھی ہیں اور پھیلتے بھی ہیں ان کے اس سکڑنے اور پھیلنے کے عمل سے کھائی ہوئی خوراک آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کی جو زون ہے یعنی کہ سکڑنے اور پھیلنے کی جو صلاحیت ہے وہ تقریباً 2.5 سینٹی میٹر تک کی ہے ایڈ دا سین ٹائم the unstimulated portion bulge outwards اسی دوران کھائی ہوئی خوراک آگے کی طرف بڑے بڑے ٹکروں کی صورت کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے to form a bag like sex called hostrations the hostile contractions once initiated usually reach peak instances is about 30 seconds and disappears for the next 60 seconds یہ جو کھائی ہوئی خوراک ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکرے ایک بڑی ابھار کی صورت کے اندر اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان اکٹھے ہوئے تھیلیوں کو ہم hostrations کا نام دیتے ہیں اور ان کے اندر جو حرکات ہوتی ہیں ان کو hostile contraction کا نام دیا جاتا ہے اور یہ حرکات 30 seconds کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور ختم ہونے کے لیے ان کو ٹائم تقریباً جو ہے وہ 60 seconds کا لگ جاتا ہے دوسری مومنٹ ہے peristarsis this is progressive contractile wave proceeded by a wave of relaxation which occur in large intestine colon as elsewhere in the gut یہ ایسی حرکات ہوتی ہیں جو کہ بلکل چھوٹی آنٹ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور یہ کافی زیادہ بڑی آنٹ کے اندر کم رفتار میں پائے جاتی ہیں ان کا سمجھنے کا طریقہ کار بلکل وہ ہی ہے ان کے ازلات پیچھے کی طرف سے سکڑتے ہیں تو کھائی ہوئی خوراک آگے کی جانب بڑتی ہے اور اس طرح آگے والے ازلات جو ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور یہ بڑی آنٹ کے کسی بھی حصے میں یہ ممکن ہے peristarsis like segmentation contractions move the time slowly 4.5 cm per hour along the colon یہ حرکات اتنی زیادہ کم رفتار میں ہوتی ہیں کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر صرف اور صرف 4.5 cm تک ہوتا ہے it takes 45 to 48 hours per the time to travel the entire length of the colon بڑی آنٹ کے اندر ان کو کھائی ہوئی خوراک کو سفر کرنے میں تقریباً جو ہے وہ 45 سے 48 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے third is propulsive movements اس کو mass movements کا نام بھی دیا جاتا ہے سلائیڈ کو ریڈ کرنے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں بڑی آنٹ کے آخری حصہ جس کو sigmide colon کہا جاتا ہے اس کے بعد والے حصے کو rectum کہتے ہیں جو کہ آگے جا کر فضلے کی نالی انل کے نال یا مقد پر ختم ہو جاتا ہے بڑی آنٹ خوراک کے حاص میں اور جذب کرنے کے عمل میں کوئی خاص حصہ نہیں لیتی پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے دن کے اندر تقریبا دو سے چار ٹائم یہ جو قائم ہوتا ہے جو کہ کھائی ہوئی خوراک کا حصہ ہے یہ کولون کی طرف بڑھتا ہے اور ان حرکات کو ہاں mass movements کا نام دیتی ہیں یہ حرکات کیا کرتی ہیں یہ کھائی ہوئی خوراک کو فیکل میٹیریل کے اندر تبدیل کرتی ہیں اور پھر اس سپیکل میٹیریل کو فورس کرتی ہیں کہ تم ریکٹم کی طرف بڑھ جاؤ دوسرا پوائنٹ ہے یہ ایک ایسی قسم کی حرکات ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے کولون کے اندر جو بڑا ہوا رنگ ہوتا ہے کولون کے اندر جو بڑا ہوا رنگ ہوتا ہے وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے خوراک آگے کی جنب بہ آسانی بڑھ جاتی ہے 20 سیٹی میٹرز آف کولون ڈیسٹل تو دا کانسٹکشن دین کونٹیکٹس اینڈ ہوسٹیشن آکر ایرزہ یونے ٹو فورس دا فیکل میٹیریل تو ورز دا ریکٹم یہ حرکات تقریبا جو ہے وہ 20 سیٹی میٹر کے فاصلے سے جو ہے وہ بڑھتی ہیں یعنی کہ بھی ہر 20 سیٹی میٹر کے فاصلے سے یہ حرکات پیدا ہوتی ہیں جو کہ ازلاد کو سکڑنے اور پھیلنے میں مدد دیتی ہیں اور ان کا یہ حرکات جو ہوتی ہیں وہ فیکل میٹیریل کو ریکٹم کی طرف بڑھنے سے جو ہے وہ بڑھاتی ہیں تیسرا پوائنٹ ہے یہ حرکات تب تک جاری رہتی ہیں جب تک جو ہے وہ کھائی ہوئی خوراک باہر کی طرف نہیں پہنچ جاتی یہ خوراک کیسے پہنچتی ہے جب تک خوراک کبھی بھی انسانی جسم سے باہر نہیں آتی جب تک پہلے والی خوراک وہاں پر نہیں پہنچ جاتی یعنی کہ اگر ایک چیز وہاں پر پہنچ جائے گی تو تب ہی آگے والی چیز باہر کی طرف نکلے گی یہ جو حرکات کی یہ قسم ہے جس کو ہم پروبالسی مومنٹس کا نام دے رہے ہیں یہ تقریباً دس منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتی ہیں اور یہ تقریباً جو ہے وہ وہ ایک آدھ دن یا پورا دن لے لیتی ہیں اس کو ختم ہونے کے لیے اس ویڈیو کا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے دیجیشن اینڈ ابزورپشن آف کاربو ہائیڈریٹس انسانی جسم کے اندر کاربو ہائیڈریٹس کیسے حضم ہوتے ہیں اور یہ کیسے جذب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس ہماری خوراک کے اندر کہاں کہاں پائے جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کو تین اقسام کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹس کی تین اقسام ہوتی ہیں پہلی قسم ہے پولیس سکرائیڈس دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پائے جاتی ہیں یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ پولیس سکرائیڈز جو ہوتے ہیں وہ ایسی خوراک میں پائے جاتے ہیں جو کہ جانوروں سے نہیں لی جاتی بلکہ یہ جو ہے وہ پودوں سے ہمیں ملتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس دانیں بغیرہ ہو گئے جیسے کہ چنیں ہو گئے دال بغیرہ مثال کے طور پر سٹارچ دوسرا ہے ڈائی سکرائیڈز تو ڈائی سکرائیڈز کہاں پر پائے جاتے ہیں یہ سکروز اس کی ایک مثال ہے اور سکروز کہاں پر ہوتی ہے سکروز کو عام زبان میں چینی کہا جاتا ہے اور یہ ہمیں گنے کی جو رس ہوتا ہے گنے کی جو شگر ہوتی ہے وہاں میں بھی ہمیں ملتی ہے اس کے ساتھ سکرائیڈز کی ایک اور مثال ہے جو کہ ہے لیکٹوز لیکٹوز جو ہے وہ ہمیں دودھ سے حاصل ہوتا ہے جو کہ ہمیں بہت بڑی وافر مقدار کے اندر کاربوہائیڈیٹ پروائیڈ کرتا ہے اب کچھ اور کاربوہائیڈیٹز بھی دیکھ لیتے ہیں جن کے اندر شامل ہیں امائیلیز، گرائیکوجن، الکوہول، لیکٹک اسیڈ، پارویک اسیڈ، پیکٹین، ڈیکسٹین وغیرہ اب دیکھنے ہیں کہ کاربوہائیڈیٹز کی ہمیں دن کے اندر کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے ہماری خوراک کے اندر تقریباً جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ فیصد چکے ہیں وہ کاربوہائیڈیٹز ہونا چاہیے اور ہمیں دن کے اندر تقریباً جو ہے وہ تین سو اسی سے لے کے آٹھ سو گرام تک جو ہے وہ کاربوہائیڈیٹز کو کھانا چاہیے اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے فرسٹ ویس سیڈیز دا ڈیجیشن آف کاربوہائیڈیٹز انسانی جسم کے اندر کاربوہائیڈیٹز کا کیا مٹیبلیزم ہوتا ہے اور یہ کیسے حضم ہوتی ہے پہلا پوائنٹ ہے ماؤتھ اینڈ سٹامک موں کے اندر اور میدے کے اندر کاربوہائیڈیٹز کیسے ڈیجیسٹ ہوتے ہیں جس کو ہم چوئنگ بھی کہتے ہیں نشاستہ والی گزائیں جس کو ہم کاربوہائیڈیٹز کہتے ہیں اس کو چبانے کے دوران میں لاب میں موجود پٹائیلن جو کہ انزائم کا ایک نام ہے جس کی مثال ہے الفامائیلیز یہ اثر انداز ہو کر گزا کو جو ہے وہ چھوٹے ٹوکروں میں تبدیل کر دیتا ہے یعنی کہ مارٹوز میں بدل دیتا ہے اس کے بعد میدے اور آنٹوں کے انزائم جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں یہاں پر اصل میں وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے یہاں پر اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی انسان خوراک کو کھاتا ہے اور وہ اپنا نوالہ موں کے اندر لیتا ہے تو دانتوں اور رکسار کی مدد سے وہ خوراک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹوکروں میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو ہم میسٹیگیشن یا چوینگ کا پروسس بھی کہتے ہیں اس دوران ہمارے دانت اور جو رکسار ہیں اس کے اندر پائے جانے والی جو میمبرین ہوتی ہے وہ کچھ انزائم جو ہے وہ خارج کرتی ہے اور ان انزائمز کو ہم کہتے ہیں پٹائیلن یہ کہاں سے خارج ہوتے ہیں ہمارے موں کے اندر جو لا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر یہ انزائم پائے جاتے ہیں جس کا نام پٹائیلن ہے اور اس کی مثال ہے الفا امائلیز یہ کون خارج کرتا ہے ان کو پیروٹیڈ گلینڈز خارج کرتے ہیں اس طرح یہ جو مختلف قسم کے انزائم ہوتے ہیں ان کے عمل سے پاولی سیکریڈز ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ڈائی سیکریڈز کی اندر اور ڈائی سیکریڈز ٹبدیل ہو جاتے ہیں مونو سیکریڈز کی اندر جس کی یہاں پر آپ کو جو ہے وہ مثال دی گئی ہے گلوکوس یہ تقریباً وہ تین سے نو گلوکوس کے مالی کoolز ہوتے ہیں ایک کھانے کے ٹوکرے کی اندر نیچے آپ کو وہ مثال دی گئی ہے جس میں لکھا ہوئے سٹارچ جو ہے وہ کیسے کنورٹ ہوتا ہے سٹارچ ایلپا امائلیز جو کہ ایک انزائم ہے اس کی موجودگی میں یہ مالٹوز کے اندر جس کو مالٹرائیوز بھی کہتے ہیں اس کو مالٹوز لکھ لیں تو میرے خیال میں آپ کے لیے زیادہ سانی ہوگی سٹارچ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے مالٹوز میں اور اس کے بعد اینڈ ایلپا لیمٹ ڈیکسٹین کے اندر موہ کے اندر خوراک جو ہوتی ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو چبانا ہوتا ہے اور چبانے کے بعد ہم اس کو نیکل لیتے ہیں تو اس طرح موہ کے اندر تقریباً جو ہے وہ تین سے پانچ فیصد جو سٹارچ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہائیڈولائز ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ پانی کی شکل کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ ہمارے موہ کے اندر سے ہی جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے ہمارے میدے کے اندر اب یہ کیسے کام سر انجام دیتا ہے جیسے ہی کھائی ہوئی خوراک جو ہوتی ہے وہ میدے کا حصہ بنتی ہے تو میدہ جو ہوتا ہے اس کے اندر سے کچھ انزائم جو ہے وہ کچھ گیسٹک جو سکریٹ ہوتے ہیں جس کو ہم اسٹک گیسٹک جو سز کا نام دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ تقریباً ایک سے لے کے تین گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں مید دیکھو کہ تم نے جو ہے وہ سٹامک کو اپنے اندر جو ہے وہ حضم کر لینا ہے جیسے ہی یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لیتے ہیں ساتھ ہی یہ جو ایلپا مائیلیز ہوتا ہے وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ آپ تم گیسٹک جو سز جو ہے وہ اس کو بنانا بند کر دو ان کی جو اپٹیمم پی ایچ ہوتی ہے انزائم کی وہ تقریباً 6 سے 7 ہوتی ہے لیکن بعض اوقات یہ ان ایکٹیویٹی ہو جاتے ہیں پی ایچ چار پر بھی ان لیاکشنز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بائیں طرف میں جہاں لکھا ہوئے سٹارچ یہاں پر سٹارچ کی دو مسائلے لکھی ہوئی ہیں پہلی قسم ہے امائلوز اور دوسری ہے امائلو پیکٹن تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں امائلوز امائلوز کیسے تبدیل ہوتا ہے یا کس کی مجودگی میں یہ تبدیل ہوتا ہے مارٹوز اور مائل ٹرائیوز کے اندر امائلوز کو اصل میں ان مارٹوز کے اندر تبدیل کرنے والا ایک انزائم ہوتا ہے جس کا نام ہے ایلپا امائلیز جو کہ تیر کے نشان کی اوپر لکھاوا ہے اب آگے چلتے ہیں کہ مارٹوز اور مالٹرائیوز کیسے تبدیل ہوتے ہیں گلوکوز کے اندر تو یہ بھی انزائمز کی مجودگی میں ہی تبدیل ہوتے ہیں کون سے انزائمز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سکریز مارٹیز اور گلوکو امائلیز آپ نے ان انزائمز کے نام اچھے سے یاد کرنے ہیں اب چلتے ہیں سٹارچ کی دوسری مثال کی طرف جو کہ ہے امائلو پیکٹن امائلوپیکٹن بھی ایک انزائم کی موجودگی میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے مالٹوز مالٹرائیوز اور ایلفا ڈیکسنز کے اندر کونسا انزائم اس میں حصہ لیتا ہے ایلفا امائلیز تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے مالٹوز مالٹرائیوز اور ایلفا ڈیکسنز کیسے تبدیل ہوتے ہیں گلوکوز کے اندر تو یہ بھی کچھ انزائمز ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ہی یہ ریاکشن ہوتا ہے کون سے انزائمز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سکریز مارٹیز گلوکو مائلیز اور آئیسو مارٹیز کے اندر تو یہ تھی کچھ سٹارچ کی مسالے اب کچھ اور مزید مسالے دیکھ لیتے ہیں کاربوائیلیٹس کی جس کے اندر شامل ہے سکروز سکروز جو ہے وہ بھی ایک انزائمز کی موجودگی میں ریاکشن کرتا ہے جو کہ ہے سکریز اور یہ سکروز کس میں تبدیل ہوتا ہے یہ فرکٹوز پلس گلوکوز کے اندر جا کر تبدیل ہو جاتا ہے اس کی ساتھ کاربوائیلیٹس کی دوسری مسال ہے لیکٹوز یہ بھی ایک انزائمز کی موجودگی میں اپنا ریاکشن کرتا ہے کون سا انزائم ہے اس کا نام ہے لیکٹیز یہ کس میں تبدیل ہوتا ہے یہ ایک لیکٹوز اور گلوکوز کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں کاربوائیلیٹس کیسے چھوٹی آنٹ کے اندر خضم ہوتے ہیں چھوٹی آنٹ کے اندر کچھ انزائمز خارج ہوتے ہیں وہ انزائمز پینکراتک جوس سے خارج ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ پولیسکرائیٹس کو حضم کرنا پولیسکرائیٹس کاربوائیلیٹس کی ایک قسم ہے جیسے ہی کھائی ہوئی کھراک چھوٹی آنٹ کے اندر آتی ہے چھوٹی آنٹ کا آخر پہلا حصہ جو کہ ڈیوڈرم کہلاتا ہے جیسے ہی قائم اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ پندرہ سے تیس منٹ کے اندر اندر کچھ انزائمز خارج کر دیا جاتے ہیں جن کا نام ہے الفا امائیلیز یہ الفا امائیلیز جو ہوتے ہیں یہ کھائی ہوئی کھراک میں کو جذب کرنے میں اس کو حضم کرنے میں اور اس کے ساتھ سٹارج کو سپیشلی طور پر حضم کرنے میں بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتے ہیں چھوٹی آنٹ کی جو اپیتھیلیل میمبرینز ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ انزائمز پائے جاتے ہیں جو کہ ہائیڈرلائز کرتے ہیں ڈائی سیکرائیڈز کو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ گلوکوز پولیمرز کو تبدیل کر دیتے ہیں چھوٹی آنٹ کی اندر جو میمبرین پائے جاتی ہے جس کا ہم اپیتھیلیل کہتے ہیں اس اپیتھیلیل کی جو میمبرین ہوتی ہے اس کے پر کچھ بلائی لگے ہوتے ہیں جو کہ بلکل برش کی صورت کے اندر ہوتے ہیں اور یہ برش کی صورت میں پائے جانے والے جو بلائیز ہوتے ہیں یہ کچھ انزائمز خارج کرتے ہیں ان انزائمز کے نام یہاں پر لکھی ہوئے ہیں جو کہ ہیں لیکٹیز سکریز مارٹیز اور ڈیکسٹرینیز وغیرہ آٹ کی مدد سے کاربو ہائیڈریٹس کی ڈائیجیشن کو دیکھ لیتے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے موت سے یعنی کہ مو سے تو اگر آپ موت میں دیکھیں تو ڈائیٹری کاربو ہائیڈریٹس جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں پولیسکریز میں ڈیکسٹرینز میں سکروز میں لیکٹوز میں اور مارٹوز میں کس انزائمز کی موجودگی میں سلیوری الفا آمائلیز کی موجودگی میں اور اگر میدے کی بات کی جائے تو پولیسکریز ڈیکسٹرینز اور سکروز لیکٹوز مارٹوز وغیرہ یہ بھی جو ہے وہ کسی انزائمز کی موجودگی میں جس کا نام ہے پینکریارٹک آلفا آمائلیز اس کی موجودگی میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں مونوسکرائٹس میں گلوکوز میں گلیکٹوز میں اور یہ فرکٹوز میں میدی اور چھوٹی آن کا پروسس جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے یا دونوں ایک جیسا ہی کام سر انجام دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں انٹرسٹائنل لائننگز کی طرف یعنی کہ یہ جو ہماری آنٹیں ہوتی ہیں ان کی جو والس ہیں یعنی کہ جو ان کی باہر والی ممبرینز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کیسے یہ کام سر انجام دیتے ہیں یہ ایک ایکٹیف ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ طرح مواد جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف موجود ہے اور یہ چھوٹی کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ اب یہ جذب ہونے کی عمل کی طرف یہ بڑھ رہا ہے اور یہ مونوسکرائٹس گلوکوز گلیکٹوز فرکٹوز وغیرہ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں مونوسکرائٹس کے اندر اور یہ مونوسکرائٹس پھر خون کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس طرح یہ کاربو ہائیڈریٹس خون کے اندر جا کر جذب ہو جاتے ہیں انسانی جسم کے اندر کاربو ہائیڈریٹس کیسے جذب ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس انسانی جسم کے اندر زیادہ تر مونوسکرائٹس کی صورت میں جذب ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جو کہ ڈائسکرائٹ رکھتی ہیں اس شکل میں بھی یہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ مونوسکرائٹ اور ڈائسکرائٹس دونوں کاربو ہائیڈریٹس کی ایسی مسالے ہیں ایسی صورتیں ہیں جو کہ انسانی جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی دو اقسام گلوکوز اور گلیکٹوز ایسی مسالے ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر چھوٹی آنٹ کا حصہ یعنی کہ چھوٹی آنٹ کے جو سیلز ہوتے ہیں اپیتھیریل سیلز ان کے اوپر ویلائز لگے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جا کر جذب ہوتے ہیں اور ان کے جذب ہونے کا جو طریقہ کار ہے جو عمل ہے اس کو ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں اور یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کس کی موجودگی میں اپایہ تکمیل تک پہنچتی ہے یہ سوڈیم یعنی نمک کی موجودگی میں کیریئر پاروٹینز ہیو ریسیپٹر سائٹس پار گلوکوز گلیکٹوز اور سوڈیمز کچھ انسانی جسم کے اندر پاروٹینز پائے جاتے ہیں جن پر ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں اور یہ ریسیپٹرز جو ہیں وہ گلوکوز گلیکٹوز اور سوڈیم کو جو ہے وہ جگہ پروائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر تم جذب ہو سکتے ہو فرکٹوز is transported by the facility diffusions فرکٹوز بھی کاربوہیڈریٹس کی ایک مثال ہے جو کہ facility diffusion کی صورت کے اندر انسانی جسم میں جذب ہوتی ہے the transported monosecrites then move out of the epithereal cells by facility diffusions and enter the capabilities of the willi from where they are transported through the bloodstream through the liver heart and finally the general circulation monosecrites جو کہ انسانی جسم کے اندر جذب ہو چکے ہیں اور ان کے جذب ہونے کا جو طریقہ کار ہے وہ epithereal cells کے ثرو یہ epithereal cells کے ثرو کیسے اجرد ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے جس کا نام ہے facility diffusion اس عمل کے ذریعے monosecrites انسانی جسم کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور ان کو جذب کرنے والے epithereal cells ہوتے ہیں یہ جذب ہونے کے بعد capillaries کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو کہ خون کی چھوٹی چھوٹی شرجانیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے کچھ بھی لائز موجود ہوتے ہیں جو کہ کیا کام کرتے ہیں یہ خون کا اس کو حصہ بنا دیتے ہیں اور یہ خون پھر جگر میں دل میں اور باقی تمام جسم کی حصوں تک مہچا دیا جاتا ہے اس طرح کاربو ہائلیٹس اب خون کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ پھر انسانی جسم کے سارے حصوں میں جا کر اپنا اپنا کام سرینجام دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کی یہ ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو گئی امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لازمی سے لائک کرنا ہے